ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم اس ہفتے میں بات کر رہے ہیں جو کارپرٹ کے بڑے معاملات ہیں جس میں وی این ہے مشن ہے ویلیو سسٹم ہے اور گولز ابجیکٹیوز ہیں ہم ان کی کچھ کچھ تفصیل دیکھ رہے ہیں اور کچھ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ پاکستان میں چل رہا ہے دنیا کے اور بہت سے ملکوں میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے we are not unique in that sense actually اور کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ بہتری کی صورت کیا ہو سکتی ہے ہم نے پہلی نشست میں وی این کی بات کی تھی کہ وہ ایک ٹائملس ڈریم ہے جو ٹاپ سے آتا ہے اور ٹاپ سے ہی ڈرائیب ہوتا ہے پھر ہم نے مشن کی بات کی تھی کہ یہ پرپس ہے جس پرپس کے لیے کمپنی یا انٹرپرائز یا وہ پرٹیکلر بزنس اگزسٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ٹاپ سے آتا ہے اور یہ ٹاپ سے ہی ڈرائیب ہوتا ہے اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو الائن کیا جا سکے ایک جگہ پہ لاکھے ان کو ایک ڈریکشن میں چلایا جا سکے آج جو ہم بات کریں گے گولز ابجیکٹیوز اور ویلیو سسٹم کی ان کا پرپس بھی یہی ہے کہ لوگوں کو الائن کیا جا سکے اور ان کو ایک پرٹیکلر ڈریکشن پہ رکھا جا سکے لیکن ذرا فرق کے ساتھ یہ بات ہے ویلیوز کی ہم پہلے بات کر لیں ویلیوز یا کلچر انٹرچینجبلی یہ لفظ یوز ہوتا ہے اور جو اس کی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے ہمارا سٹائل یہ ہے ہمارے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے جیسے آپ عام زندگی میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادی پہ یہ رسمیں ہیں یہ ہمارا کلچر ہے ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی یہ رسمیں ہیں یہ ہمارا کلچر ہے اس میں سے کچھ کہیں لکھا گیا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے باقی ہم نے خود ہی اپنے کلچر کے تحت اس کو ترتیب دے دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں اور یہ ہر دنیا میں ہوتا ہے دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا کلچر ہے اسی طرح سے ایک ویلیو سسٹم ہے اب ایک ویلیو سسٹم وہ ہے جو ریلیجن دیتا ہے جیسے وہ بار بار کہتا ہے کہ لوگوں پہ احسان کرو اور یتیم کمال نہ کھاؤ اور جھوٹ نہ بولو اور سچ اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ سب ویلیوز ہیں یہ وہ ویلیوز ہیں جو دیوائنلی آرڈینڈ ہیں یوں کہہ لیجئے ایک ویلیو سسٹم ہمارا اپنا سوشل بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرتے ہیں بڑے چھوٹے کے درمیان کیا چل رہا ہے وہ اس کی لائن میں ہے یا نہیں ہے ریلیجن کی لیکن بہرحال وہ ہمارا ایک ویلیو سسٹم ہے جو کلچر اور ویلیو یہ ریلیجن کے ریپلیسمنٹ نہیں ہیں لیکن یہ ریلیجن سے ہٹ کے چلتے ہیں یوں کہہ لیجئے یعنی یہ ڈائریکلی ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس پر بیس بھی نہیں ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو کیونکہ یہ ہر جگہ کا کلچر اور ویلیو سسٹم اس زمین سے پیدا ہوتا ہے یعنی وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو انٹریکشن ہے اور دی یئرز اور دی سنچریز ان کے جو بھی معاملات ہیں موسم ہیں جس طرح سے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ان کی فصلیں ہیں جو ان کے کھانے پینے کے سٹائل ہیں جو طریقہ کار ہیں جو ملن جلنے کے ان کے معاملات ہیں وہ ایوالو ہوتے رہتے ہیں اور کلچر بنتا جاتا ہے اور ویلیو سسٹم بنتا جاتا ہے تو کلچر is how we do things and values is کہ ہم کن اقدار میں یقین رکھتے ہیں یعنی آپ دیکھ لیجے نا ہمارے ہاں جیسے ہر دنیا میں ہر جگہ ہی چینج آئی ہے it's not a میں اس کو کوئی بہت لیمنٹ نہیں کر رہا ہوں افسوسناک بات ضرور ہے لیکن یہ ایک واقعہ ہے چونکہ ہر جگہ چلی رہا ہے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو بلاک منی ہے رشوت کسی زمانے میں ذرا مایوب سمجھی جاتی تھی کافی مایوب سمجھی جاتی تھی یعنی پتہ تھا لوگوں کا جو لوگ رشوت لیتے تھے سب لوگ نہیں لیتے تھے کوئی کوئی لیتے تھے اور جو لوگ لیتے تھے وہ بہرحال اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے تھے اور دبے لفظوں میں لوگ کچھ نہ کچھ آپس میں کچھ بولتے رہتے تھے لیکن پھر چیزیں بدل گئیں اور چونکہ اس زمانے کی اقدار کچھ اور تھی کہ جو ٹیچر کی بڑی عزت ہے جو بزرگ کی بڑی عزت ہے فلان کی بڑی عزت ہے علم والے کی بڑی عزت ہے اور اس طرح سے فیملی کے بڑے کی بڑی عزت ہے اور اس کی بات ہر کوئی مانیں گے اور برسوں اور نسلوں مانتے رہے یہ ساری اقدار پھر بدل گئیں گراجولی بدلیں لیکن یہ بدل گئیں اب اس طرح سے فیملیز میں بڑوں کا رواج نہیں رہا اب ان کی باتیں ماننے کا رواج نہیں رہا اب ٹیچر کی عزت نہیں رہی وہ کیا ہوا کیسے ہوا یہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے اس میں کس نے کیا رول پلے کیا ان کا کیا رول ہے اور ان کی کیا ذمہ داری تھی لیکن یہ چیزیں ہمارے دیکھتے دیکھتے بدل گئیں رشوت عام ہو گئی اور رشوت ایکسیپٹیبل ہو گئی یعنی اور جو جو لوگ رشوت لیتے ہیں انہوں نے اس کو اپنی انکم کا ایک انٹیگرل پارٹ بنا لیا اور اس کو لیجٹمائز بھی کر لیا ریشنلائز بھی کر لیا کہ جناب ایسے ہی ہے یہ تو سسٹم اسی طرح چلتا ہے اس کے علاوہ نہیں چل سکتا اور یہ ایسے ہی ہوگا اسی طرح سے جو اس سے بڑے بڑے لیبل کی جو یعنی امبیزلمنٹس تھیں اور جو غبن تھے اور خردبول کرنے کے واقعات تھے وہ بھی گلامرائز ہو گیا یعنی اب خبر آتی ہے کہ جو فلان صاحب نے جو بڑے صاحب ہیں پالیٹیشن ہیں بڑا یہ ہیں بیوروکریٹ ہیں یا اور کوئی اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے جناب اتنے پیسے امبیزل کر لیے اتنے پیسوں کا غبن کر لیے انہوں نے بینک کلون اتنے بلین کا واپس نہیں کیا یا فلان جو صاحب تھے انہوں نے آرمز کی ڈیل میں انہوں نے اتنے ملین ڈالرز کیک بیک میں لے لیے اور وہ وہیں کہیں سٹیش کر دیے انہوں نے امریکہ یورپ میں اور بس اب ان کی زندگی وہیں پہ گزرے گی اور مزے میں رہیں گے وہاں پہ تو اس کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا ایز ایفیکٹ آف لائف یہ ویلیوز کی چینج ہے یہ تو معاشرے کی چینج ہے ورک پلیس پہ بھی ایسے ہی ہے یعنی ورک پلیس پہ لیٹسے میں اگر اپنی اگزامپل دوں جب میں نے شروع کیا تو اس وقت یہ بڑا کومن تھا یعنی جتنے سینئر سے وہ اپنے آپ کے لیے لازم سمجھتے تھے کہ وہ اپنے جونئرز کو ٹرین کریں گے کوچ کریں گے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے ان کو سکھائیں گے مستقل اور یہ وہ کسی 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 ایسی چیز کے لالچ میں نہیں کرتے تھے کہ ان کو کچھ بدلہ ملے گا صلح ملے گا اس کا پھر یہ چینج ہو گیا پھر لوگوں نے کہا یار ہم اپنا وقت تر اپنی محنت کیوں برباد کریں اس کی اپنے ذمہ داریہ سیکھیں نہیں سیکھتا تو ہم کیا کریں اس کا خود بھوگتے گا نہیں سیکھے گا تو تو لہٰذا یہ چینج آ گئی ویلیو سسٹم چینج ہو گیا اسی طرح سے سچ نہ بولنا اور جھوٹ بولنا عام ہو گیا تو یہ یہ کارپریٹ میں بھی آ گیا اور وہاں بھی لوگوں نے اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیا پھر یہ ہوا کہ جو میریٹ پہ ترقی کرنا تھا کارپریٹس میں یا بزنسز میں یا آفیسز میں وہ بھی چینج ہو گیا اور لوگوں نے سوچا کہ یار یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اچھا کام ہی کریں تو ترقی کریں کچھ اور بھی دھندے ہیں جن سے ہو سکتی ہے بڑے صاحب کی خوش آمد کر لیں موقع بے موقع ان کے ہاں کچھ گفٹ پہنچا دیا کریں کوئی سیزن کے فروٹ آ جائیں تو ان کے کوئی ٹوکرے شوکرے پہنچا دیا کریں تو آپ کی ترقی جلدی بھی ہو سکتی ہے کم پرفارمنس پہ بھی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک ویلیوز کی چینج آ گئی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ پھر یہ بھی آ گئی کہ اچھے یار مجھے ترقی کرنے کے لئے ضروری ہے کہ میں دو چر بندے جو مجھ سے میرے آس پاس ہیں میرے پیئرز ہیں یا ایک آج سٹیپ مجھ سے آ گئے ہیں کسی طرح سے میں ان کو کل کرنے کی کوشش کروں یعنی کچھ ایسا سسٹم کروں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے ڈگریڈ ہو جائیں اور ان کا معاملہ خراب ہو جائے تو پھر میری جگہ بن جائے گی تو یہ بھی ایک ویلیو سسٹم میں چینج آ گئی اور یہ چل رہی ہے اب ہو کیا رہا ہے ویلیوز کا دیکھئے لکھنے کی حد تک جو ڈیولپٹ کارپوریٹس ہیں وہاں پہ ایک ویلیو سسٹم لکھا جاتا ہے کہ ہماری ویلیوز یہ ہیں کہ ہم اکٹھے کام کریں گے ہم انٹیگریٹی کے ساتھ کام کریں گے ہم بہترین کسٹمر سروس دیں گے ہم فلاں کریں گے ہم یہ کریں گے لیکن یہ لکھا ہونے کے باوجود وہ ویلیوز اس طرح سے لوگوں کے اندر نہیں آ رہے ہیں یہ بالکل فرسٹ انڈ آبزرویشن ہے کہ بڑی محنت اور بڑی کوشش کے باوجود وہ اس طرح سے لوگوں کے اندر نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ویلیوز ہیں یہ آپ کی سوشل ویلیوز سے الائن نہیں ہو رہے ہیں یعنی جب وہ آفیس سے نکل کے اپنی ذاتی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو ان ویلیوز میں یقین نہیں رکھتے ان کو پریکٹس نہیں کرتے تو جب وہ وہاں نہیں کرتے تو آفیس آ کے کیسے کریں گے ظاہر کہ کوئی نے کوئی رستہ ڈھونڈیں گے کہ جس سے آفیس میں بھی ان کی جان بچ جائے اگر وہ اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے تو کم از کم پریکٹس نہیں کریں گے اور یہ چونکہ ایسی چیزیں ہیں جو انٹینجبلز ہیں اور جن کو پکڑنا اور جن پر کوئی تازیر کرنا اور پنشمنٹ دینا فلاں کرنا اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا اور بہت کم کیسے شاید ہی ہوں گے میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس بات پہ کسی کو فائر کر دیا گیا ہو کہ اس کی وائلیوز ہماری وائلیوز سے میچ نہیں کرتی ہیں ریئر ہے اور وہ کسی انسٹنس پہ ہوتا ہے جیسے ہم اگر یہ کہتے ہیں کوئی کارپرٹ یہ کہتا ہے کہ ہم انٹیگریٹی ہماری وائلیو اور وہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ کسی بھی سنس میں غلط کام کر رہا ہے تو آبیسلی وہ اس کا کوئی حساب کتاب ہو سکتا ہے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک وائلیشن کی وجہ سے ہے لیکن جنرلی سپیکنگ اگر کوئی اوورال اس سے اڈھیر نہیں کر رہا یا مائنر وائلیشن کر رہا ہے اس پہ کوئی خاص مواخصہ نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا اس کے اوپر سو وائلیوز اور کلچر کا معاملہ یہ ہے دیکھئے فائدہ یہ ہے فائدہ یہ ہے وائلیوز سسٹم کا کہ اس سے آپ کے ہاں جو ورکنگ کا انوارمنٹ ہے ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کام کیسے ہوگا آپ جو بھی سیٹ کرتے ہیں جو وائلیوز بھی آپ کے ہاں سیٹ ہوتی ہیں وہ کچھ ٹاپ سے آتی ہیں کچھ لوگ مل جل کے بناتے ہیں یعنی انلائک ویجن اینڈ مشن جو کہ ٹاپ سے ہی آنا ہے وائلیوز سسٹم لوگ مل جل کے بناتے ہیں اس پہ ایک گائیڈ لائن ضرور چل رہی ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پہ وہ لوگوں کے انٹریکشن سے بنتا ہے اور لوگ ہی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری وائلیوز کیا ہیں ہم کن چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں کس میں بلیو کرتے ہیں اور کس کو پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں بلیوز اور پریکٹس دونوں ساتھ چلیں گے تو وائلیوز کسی نتیجے پہ پہنچیں گے بیسکلی تو اس میں بہت بڑا رول ایمپلوئیز کا ہے یہ صرف ٹاپ سے نہ آتی ہیں نہ ڈرائیو ہو سکتی ہیں ایک لوز فریم ورک میں اس کو لے کے چل سکتے ہیں لیکن اس کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اور جتنی بھی کمپلائنس ہے وائلیوز کی وہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایکچولی پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک وائلیو سسٹم تو ایوریویڈی نوز کہ وائلیو سسٹم یہاں کا کیا ہے اور اگر کسی کی اس سے الائنمنٹ نہیں ہے تو یا تو جوائن نہیں کرے گا یا جوائن کر کے تھوڑے دنوں میں چلا جائے گا وہ سمجھ لے گا کہ یہ میرے مطلب کی جگہ نہیں ہے for whatever reason وائلیو سسٹم کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چیزیں predictable ہو جاتی ہیں surprises کم ہو جاتی ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ کریں گے تو اسی طرح سے آگے سے response آئے گا if I am seeking collaboration تو مجھے collaboration مل جائے گی اگر وائلیو سسٹم یہ کہتا ہے تو پھر مجھے collaboration مل جائے گی so I can kind of predict some things اور میں اس کے مطابق چیزوں کو ترتیب دے سکتا ہوں similarly اگر customer service ہماری وائلیو ہے کسی organization کی تو پھر customers کو بھی یہ پتا ہے کہ انہیں اچھی service ملے گی اور لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہمیں اچھی service دینی ہے اور وہ اچھی service دیں گے تو ایک ہی expectation ہے جو kind of you know fix ہو جاتی ہے in house بھی اور باہر بھی اسی طرح سے آپ کوئی بھی value لے لیجے اگر participative working کی value ہے کہ ہم participative decision making کرتے ہیں تو یہ بھی سب کو پتا ہے کہ جو participative ہے تو they tend to start speaking out they tend to share their ideas اور اگر کہیں پہ ایسی value نہیں ہے کہ participative کچھ نہیں ہے order آئے گا وہ follow کرنا ہے تو وہاں پہ جو بھی مرضی کوئی سوچتا رہے اول تو وہ corporate کی بہتری کے لیے کچھ خاص نہیں سوچے گا اگر سوچے گا تو share نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس کی تو اس لیے یہ benefit ہے اس کا کہ لوگ پھر share کرتے ہیں اور جب لوگ share کرنے لگتے ہیں تو encourage ہوتے ہیں اور encourage ہوتے ہیں تو نئے نئے ideas آتے ہیں اور اس سے بڑی ایسی innovative چیزیں آسکتی ہیں جس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں ساری اچھی سوچیں ساری innovative سوچیں top سے نہیں آسکتی ہیں نہ senior سے آسکتی ہیں ہر شخص ایک individual جو ہے اس کا اپنا ایک mashallah ذہن ہے اور وہ کچھ بھی اچھا سوچ سکتا ہے اور سوچتا ہے اور بلکہ وہ لوگ جو directly کسی particular function میں involved ہیں hands on ان کی سوچ یا ان کی جو innovative idea ہے وہ زیادہ practical ہے because they're doing it day in day out ان کو پتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا بہتری آئے گی تو ان کی سوچ زیادہ زیادہ practical بھی ہے زیادہ innovative بھی ہے اس پہ اگر کوئی ان کی سنتا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے so value system کا فائدہ یہ ہے کہ value system ہو اور باقاعدہ یعنی اس کو define نہ صرف کیا جائے بلکہ اسے practice کیا جائے اور اس پہ نظر رکھی جائے کہ کیا ہم اپنی values say comply کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ aligned ہیں یا نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس کی correction کا بندوبست کیا جائے اور یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ top کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سب لوگوں کی joint responsibility آخری بات ہم goals objectives کی مختصر سی کر لیتے ہیں goals اور objectives normally time bound ہوتے ہیں بلکہ ہمیشہ ہی time bound ہوتے ہیں کہ ہمارا اس quarter کا دو quarters کا اس سال کا یہ goal ہے اور یہ normally numbers میں ہوں گے units میں ہوں گے کسی quantity میں ہوں گے اور وہ ہر چیز سے related quantity ہوگی کہ اس سال میں ہم ایک نیا section بنا دیں گے ہم نئی machineیں چار لاکے لگا دیں گے ہر چیز defined ہوگی ہم اپنا business اتنے million بڑھا لیں گے یا اتنے million تک لے جائیں گے ہم یہ فلان کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن ہر چیز quantified ہوگی اور ہر چیز time bound ہوگی دونوں factors ہوں گے یعنی یہ بالکل آخری جو point ہے یہ وی ان کے یوں کہہ لی جائے کہ اس کے بالکل اس کے last end پہ ہے اور اس سے بالکل مختلف ہے وی ان میں نے کہا کہ وہ timeless ہے اور dream ہے اور جو goals objectives ہیں یہ time bound ہیں اور quantified ہیں یہ دونوں ان میں چیزیں خوبیاں ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو goal نہیں ہے وہ پھر خیال ہی ہے actually work تو یہ ہر company یا بہت سی companies بناتی ہیں majority یہ ہوتا ہے یعنی جن چیز جہاں جن corporates میں نہ وی ان ہے نہ mission ہے نہ values ہیں goals objectives یا targets وہاں بھی بنای جاتے ہیں اور ان کو follow بھی کیا جاتا ہے اور ان کو follow کرنے کی بجائے یہی ہے کہ لوگ ایک جگہ align ہو جائیں اور اس particular goal کو پرسیو کریں کہ جناب یہاں ہمیں پہنچنا ہے اور میں پھر اس کو sum up کر دوں ہم نے بات شروع کی تھی وی ان mission values اور goals objectives کی اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان سب کا جو key objective ہے ultimately جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ alignment ہے alignment یہ ہے کہ لوگ سب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک سوچ ان کی قریب قریب آ جائے اور ان کی effort ایک جگہ converge ہو جائے and they can see and they know کہ ہمیں ادھر جانا ہے اور وہ سب لوگ ادھر چل پڑیں جو بہت بڑا محنت طلب کام ہے چونکہ دس بیس پچاس سو پانچ سو دو ہزار پانچ سہزار لوگوں کو ایک طرف چلانا بڑا مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے بلکل یہ tools ہیں یعنی وی ان اگر ہے اور موجود ہے اور shared ہے it's a good tool اس کو use ہونا چاہیے mission اگر defined ہے جو کہ ہونا چاہیے اس کو share ہونا چاہیے communicate ہونا چاہیے repeat ہونا چاہیے so that everybody remembers it but ultimately they have it here or they have it here کہ یہ ہمارا mission ہے تو لوگ align ہو جائیں گے اس کے ساتھ اسی طرح سے جو value system ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں اس کو بھی define ہونا چاہیے اور اس کو باقاعدہ اس کی گفتگو بھی ہونی چاہیے اس کی practice بھی ہونی چاہیے اور اس کی جو violations ہیں ان کو بہرحال کسی نہ کسی شکل میں discourage کرنا چاہیے seriously, mildly, whatever اور finally جو goals objectives ہیں یہ تو چونکہ time bound ہیں defined ہیں, quantified ہیں تو لہٰذا یہ تو لوگوں کو ایک line پہ لگائیں گے ہی تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اگر کوئی corporate practice کرتا ہے تو بڑا امکان ہے بڑا اچھا امکان ہے کہ ان کے لوگ aligned ہو جائیں گے اور ایک direction میں چلیں گے اور اس corporate کی overall progress اور development بہت بہتر ہوگی as compared to those جہاں پہ spikes ہیں spurts ہیں کبھی ہو گیا نہیں ہوا بڑی ترقی کر لی بڑا opportunity مل گئی بڑا سا business کر لیا نہیں ملی نہیں کیا یا لوگ کر لیا entrepreneur نے business کر لیا he is happy but the rest of the staff is very unhappy اور ایسے بہت سے corporate ہیں جہاں پہ لوگ align نہیں کر پاتے اس سے اور ان کی اور وہ آپس میں ان کی کوئی یعنی کسی طرح کسی level پہ alignment نہیں ہے ان کی تو ورنہ یہ معاملہ چلتے رہیں گے سو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین مدرب میں ten ق Lewis گ rust